کراچی کے تین جو سب سے بڑے نالے یہ موڈرن نالے ہیں اس کو موڈرن نالے بنا جارہے ہیں اس کے اندر سے تمام سیوریج کا سسٹم کچھرہ کا سسٹم ختم ہو رہا ہے اور یہ صرف جب بارش آئے گی یہ برساتی نالے کے لائیں گے اور برساتی نالے بن چکے ہیں ہمارا گر تو گرا ہے ہمیں چیک دیا ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ہمارا میاں کو مزدوری کرتا ہے کوئی کام نہیں ہے نہ ہمارے کوئی پیچھے سے پیسے ملے ہیں نہ احساس پرگرام کا نہ وہ پیسے ملتے ہیں نہ ہمارے کوئی جو بولا کہ مکان ملیں گے نہ مکان ملا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ڈیجیٹل ٹی وی میں ہوں آپ کے ہمیں اسبان اسد علی کراچی میں تین بڑے نالوں کو موڈرن بنانے کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے ایف ڈیو اے کی جانت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرا کب میں باری سریعے کے ساتھ دیواریں تعمیر کیڑا رہی ہیں نالوں میں پہلے مرحلے میں نالوں کو چوڑا کیا گیا تھا کچھرا صاف کیا گیا تھا اس کے بعد تعمیر کیڑا رہی ہیں دیواریں مضبوط دیواریں ہیں کافی تاکہ آئندہ ان دیواروں کو کوئی نقصان نہ پوچھا سکے کراچی میں جب بھی بارشے ہوتی تھی کراچی زہرہاب آ جاتا تھا جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر گھروں میں پانی داخل ہو جاتا تھا لوگوں کو جو ہے لاکھوں کا نقصان ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہی کئی لوگ جو ہے اپنی جانوں سے بھی جاتے تھے جس کے بعد وزیراعظم عمران خان اور چیف جسٹس اور پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان نالوں کو جو ہے وہ چوڑا کرنا ہے ان کی مرمت کرنی ہے اور دیواریں قائم کرنی ہے بقاعدہ ان کو موڈرن بنانا ہے اس کے بعد جو ہے برپور آپریشن شروع کیا گیا آپریشن کے دوران جو ہے پانچ ہزار سے زائد جو گھر آ رہے تھے تجاوزات کی ضد میں ان گھروں کو مسمار کیا گیا جس کے بعد جو ہے ایف ڈیویو کی جانب سے دن رات یہاں پر کام کیا جا رہا ہے اور تیزی سے اس پروجیکٹ کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کراچی کے تین بڑے نالے ہیں محمود آباد نالا اور رنگی ٹاؤن نالا اور گجر نالا جہاں پر یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ان نالوں کو موڈرن بنانے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ہی سڑک تعمیر کی رہے گی جہاں پر بقاعدہ ٹریفک کی روانی بھی محال ہوگی اس سے بھی جو ہے کراچی کے شہریوں کو کافی سہولت ملے گی کیونکہ کراچی میں جو ہے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام رہتا ہے تو یہاں پر جب سڑکیں تعمیر کی رہیں گی تو اس سے بھی جو ہے ٹریفک کا جو دباؤ ہوئے اس میں کافی کمی ہوگی کافی خوش نظر آتے ہیں کراچی کے شہری خاص طور پر وہ شہری جو اس نالوں کے اطراف میں رہتے تھے اور ان کو جو ہے کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب بھی بارشے ہوتی تھی کیونکہ یہ نالے بھر جاتے تھے پانی باہر نگلتا تھا سڑکوں پہ آتا تھا اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا تھا تو تین سال کا وقت دیا گیا ہے اس پروڈیکٹ کو ایک سال ہونے کو ہے اور بڑی تیزے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے وہ جاری ہے ایف ڈیوی او کی سرپرستی میں ایف ڈیوی او کی جانت سے یہ کام کیا جا رہا ہے پہلے مرلے میں کچھرا نگالا گیا ان نالوں میں سے ان کو چوڑا کیا گیا اور اب مضبوط دیواریں جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہیں تاکہ کوئی دوبارہ سے تجاوزات قائم نہ کرے نہ ہی نالوں میں کچھرا پھیکے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو تجاوزات میں گھر آرہے تو ان کو بقاعدہ گرایا جا رہا ہے ہیوی مشینری استعمال کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایف ڈیوی او کی جانت سے دیواریں بھی قائم کی جا رہی ہیں تو چڑیے آپ کو دکھاتے ہیں اجیے وہ مقام ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں گھر جو ہے وہ گرائے گئے ہیں تجاوزات قائم تھی ان کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے میرے ایک اپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت مشینری یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے جبکہ مزدور بھی ہیں چار سو کے قریب مزدور ہیں جو جہاں ہاتھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے وہاں ہاتھوڑے استعمال کر کے گھر گرا رہے ہیں جبکہ مشینری بھی جو ہے استعمال کی جا رہی ہے میرے کیمرمن آپ کو دکھائیں گے کہ اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو یہ گھر ہے ان کو گرائے گیا ہے جو تجاوزات کی زد میں آ رہے ہیں اس حصے کو گرائے گیا ہے اس سے قبل جو ہے آپریشن تو مکمل کر لیا گیا تھا لیکن کچھ گھر جو رہ گئے تھے ان کو بھی جو ہے اب گرائے جا رہا ہے اور کئی کئی علاقوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ہے دوبارہ سے تجاوزات قائم کر لی تھی ان کو بھی جو ہے مسمار کیا رہا ہے یہاں پر جو کچھ مکین ہیں ان سے بھی بات چیت کرنے کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس بارے میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پچھلے ایک سال سے آپریشن جاری تھا جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے اور آخری مرحل میں تو آپ بابا بتائے گا کہ یہ آپ گھر وغیرہ گرائیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس معاملے ہم کیا گھر سے غریب ایک مرتبہ گرائے دو مرتبہ گرائے تین مرتبہ گرائے اب اوکے کر کے چلے گئے اب پھر دوبارہ واپس ہا کے گرائے نہ ہمارے کوئی پیچھے سے پیسے ملے ہیں نہ احساس پرگرام کا نہ وہ پیسے ملتے ہیں نہ ہمارے کو جو بولا کہ مکان ملیں گے نہ مکان ملا ہم گریب مسکین آدمی ہیں بارہ آفرات ہے ہمارے ہم اکل آدمی کمانے والا بھی ہمارے کو کتنے تنا گنجاش ہم کہاں جائیں کس طریق سے جائیں حکومت کی طرف سے جو چیک کا اعلان کیا گیا تھا قرائے گا وہ آپ کو ملا حکومت کا چیک مر پہلے پہلے جو گرائے ایک مرتبہ ملا اس کے بعد ملا ہی نہیں ہے اس کے بعد ملا ہی نہیں ہے کہ کئی بار ہم انپڑا آدمی ہیں جہاں بھی جائیں گے جس کے کوئی بولتا ہے ادھر جاؤ کوئی بولتا ہے ادھر جاؤ کوئی بولتا ہے ادھر جاؤ جانے سے کچھ نہیں ہے کئی بات اچھے آپ دیمیں ہیں بولتا ہے بابا ملے ہی نہیں آئیں گے پیسے نہیں تو تو پھر کیوں دوڑتے ہو یہاں کے مکین ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا ان کو محفظہ دینے کا جن کے گھر جو ہے گرائے جا رہے تھے ان کو چیک ملنے تھے تین قسطوں میں چیک ملنے تھے لیکن ایک ہی چیک ان کو ملا ہے اس کے بعد جو بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد چیک نہیں ملا کئی کئی ایسے گھر بھی ہیں کئی ایسے گھر بھی ہیں جہاں پر جو ہے ابھی تک ان کو چیک وغیرہ نہیں ملا یہاں پر کچھ فیملیز ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں جی آنٹی یہ بتائے گا اچھا جی یہ بتائیں کہ آپ یہ گھر بہ گارہ گرا رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی بھئی ہمارا گھر تو گرا ہے نای ہمیں چیک دیا نای کچھ دیا ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے بچے ہیں ہمارا میاں کمارا مزدوری کرتا ہے کوئی کام نہیں ہے میں گئی بھی تمہیں پتا ہے کتنا ہے کان سے لائیں گے ہمیں چیک ملا نای کیا ملا کچھ بھی نہیں دیا ہم کو آپ چیک لینے گئے آپ کو کیا کہا گیا ہم کو دیا نہیں ہے تو ہم کہاں سے لائے گا آجی بلکل ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو تو چیک ملا ہی نہیں ہے بلکل جو تین قسطوں میں ملنا تھا وہ چیک نہیں ملا آہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تریافظات جو ہے وہ کہاں کہاں قائمتی اور کس طرح سے آپریشن کے لائے رہے تو چلیئے آجی تو پیال اٹل کے مقام پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ میرا کب میں آپ دے سکتے ہیں کہ فیو کی جانب سے جو ہے نالے کو بقاعدہ چوڑا کرنے کے بعد دیواریں بھی قائم کریں جا رہے ہیں یہ ایک سائٹ پر دیوار رہی ہے اسی طرح دوسری طرف بھی جو ہے وہ دیوار بنائی جائے گی پہلے نالے کو جو ہے ابتدائی معلومی کے ساتھ کیا گیا تھا کچھرا ساف کرنے کے بعد اس نالے کو جو ہے وہ چوڑا کیا گیا چوڑا کرنے کے بعد جو ہے دونوں اعتراف دیوارے کھڑی کی جائیں گی اور پھر ان کے برابر میں ہی جو ہے وہ سروس روڈ بھی قائم کیا جائے گا جہاں پر بقائدہ ٹریفک کی روانی بھی جو ہے وہ بحال کی جائے گی تو موڈل نالے بنائے جا رہے ہیں کراچی کے تین بڑے نالے ہیں اور انگی ٹاؤن نالا محمود آباد نالا اور گجر نالا جو بقائدہ آخری مرائل میں ہیں محمود آباد نالا تو مکمل کر لیے گا ہے گجر نالا جو ہے اس پر بھی کافی تیزی سے کام جاری ہے تینوں نالوں کو جو ہے ایک موڈل نالے کے طور پر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ حکمات تھے اس کی روشنی میں جو ہے ان کے حکمات پر یہ جو ہے آپریشن کیا گیا تھا ابتدائی محرحلے میں جو ہے انٹی انکروشمنٹ سیل نے یہ آپریشن کیا تھا اور پانچ ہزار سے زائد گروں کو جو ہے وہ مسمار کیا تھا جس کے بعد جو ہے اب نالوں کو موڈل بنانے کا جو ہے کام جاری ہے جب نالے مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ لائٹس بھی لگائی جائیں گی پودے بھی لگائی جائیں گے اور خوبصورت خوبصورت بجائے جا رہا ہے کہ خوبصورت سڑکیں بھی تعمیر کر رہیں گی تو چلتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سینئر وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ آپریشن مکمل ہو گیا اور اگر نہیں ہوا تو کتنا آپریشن رہے گا اور کب تک جو ہے ان نالوں کو مکمل کر لیا جائے گا تو چلیے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپریشن تھا وہ کس مرائل میں اور اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ جو موڈرن نالے بنائے جا رہے ہیں یہ کتنے عرصے میں جو ہے وہ مکمل کر لیا جائیں گے جی بشیر صاحب دیکھیں جو انصداد تجازہ البلدی عظمہ کراچی جو کام کر رہا ہے اس وقت کراچی شہر کے اندر پورے پاکستان کے اندر جو آہ اگر آپ ریکارڈ دہیں گے تو اس سے پہلے شاہد ہی پورے پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں تجازہت کا ختم کیا جا اور میں اس کا سہرہ جو ہے وہ آہ چیف زستی صاحب کو دوں گا کہ چیف زستی صاحب کے ایک اتنا خوبصورت آرڈر آہ جو سی پی نائن کے اندر ہے آہ انہوں نے ایک ایسا آرڈر جاری کیا جس میں انہوں نے تمام ایمینٹی پلوٹ فتپات روڈ نالے اور جتنے پلے گرونڈ تھے ان جو چالیس پچاس سال کا قبضہ تھا انہوں نے ایک ہی آرڈر کے اندر ان تمام کیسٹے بھی ختم کیے اور ان کے اوپر سے قبضہ بھی ختم کرائے تمام ادارے ایک پلیٹ فارم پہ ایک امریلہ کے نیچے آیا اور یہ کاروائے کی لینڈ اینٹنگ کروشمنٹ دپارٹمنٹ کراچی میٹوپل کارپریشن نے کراچی کے اندر جو سب سے بڑی کاروائیاں کی ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چھپن کلو میٹر کا رقبہ ہے جو گجر نالا اور رہنگی نالا اور محمود آباد نالے کا ہے جو پاکست کراچی کی سب سے بڑے نالے ہیں چھپن کلو میٹر کو مکمل طور پر صاف سترہ کرایا ہے ہم نے جو ہے انکلوشمنٹ سے بلکہ سیم اسی طرح کٹنی ہل پارک ہے ہل پارک ہے باغنے اپنے قاسم ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑے آ انکلوشمنٹ جو قائم تھی گیرونٹ پارک کے اوپر ہم نے الہدین پارک پہ کام کیا کہ یہ آفیسر کلب اور مارکٹیں جتنے نالوں پہ بنی ہوئی تھی ان تمام پہ خاتمہ کیا ساڑھے تین سو اکٹ گڑر باگی چاہ اور اس کا خاتمہ کی اور روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کے ساتوں ازلہ پہ ہماری کاروائیاں جا رہی ہیں اچھا یہ جو گجر نالا یا اس کے علاوہ جو تین بڑے نالے ہیں اور چھوٹے نالے بھی ہیں وہاں پر جو تریافتات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور مارڈر نالے بھی بنایا جا رہے ہیں روڈ بھی تعمیر کی جائیں گے تو اس میں کتنا وقت لے گا اور کتنے مجموعی طور پر جو گھر ہیں تریافتات گرائی گئی دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلی کروں کہ یہ جو نالے ہیں کراچی کے تین جو سب سے بڑے نالے یہ مارڈر نالے ہیں اس کو مارڈر نالے بنا جا رہے ہیں اس کے اندر سے تمام سیورج کا سسٹم کچرہ کا سسٹم ختم ہو رہا ہے اور یہ صرف جب بارش ہے گی یہ برساتی نالے کے لائیں گے اور برساتی نالے بن چکے ہیں ان پہ کام جاری ہے محمود آباد نالہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے دونوں اطراف میں سڑکیں بھی تیار ہو چکی ہیں فتبات بھی تیار ہو چکے ہیں نالہ بھی تیار ہو چکا ہے محمود آباد کے بعد اب یہ گجر نالہ اور رنگی نالہ اس پہ کام جاری ہے اس کے جو نالے کی آہ بیچ کے جو نالہ ہے وہ تو بھی تقریباً مکمل ہونے جا رہا ہے اس کے بعد اس کے روڈ ہیں تقریباً میر اندازہ کے مطابق اس سال کے انڈ تک جو ہے یہ دونوں نالے بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے جو ان کا ٹارگٹ ہے جتنی جلدی جلدی کام ہو رہا ہے اور یہ وہ نالے بنیں گے یہاں کی انوارمنٹ چینج ہو جائے گی آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ وہاں پر اسمیل جو آتی تھی وہ گندگی تھی وہ بدبو تھی وہ ختم ہوگی اس کے چاروں طرف میں جو ہے لائٹنگ ہے اس کے چاروں طرف میں بریج ہیں جو آہ بریج بنیں گے خوبصورت بریج بنیں گے آہ جب یہ بن جائے گا تو جیسے ترقیاتی ملکوں کے اندر آہ جو نالے ہوتے ہیں برساتی نالے اس موڈل نالا یہ بنائے جا رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ کراچی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے جس میں آہ پاکستان کی فیڈل گورنمنٹ سبائی گورنمنٹ آہ اس میں دونوں کی مشترکہ کاوش شامل ہیں اور اس میں یہ کاروائی ہیں مشترکہ طور پر کی جاری ہیں اچھا ہمیں سروے کے دوران جو ہے کچھ شکایات آتی ہیں کہ جو چیک ایشو کیے گئے تھے وہ کئی لوگوں کو نہیں ملے یا پھر کئی لوگ ایسے جن کو ایک ملا تو دوسرا نہیں ملا تو یہ کیا معاملہ ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زف ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹس کے کام ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں اس کو ٹرانسپینرنسی پہ لانے کے لیے کچھ چیزوں کے آڈٹس ہوتے ہیں جو پہلا چیک تھے وہ تقریباً تمام لوگوں کو مل چکے ہیں دوسرا چیک ڈیلے ہوئے تھے اس کی دو وجوات تھیں کہ پہلے والا آڈٹ ہوا اب جو ہے آج سے چار پانچ دن پہلے سے ہم نے اب یہ شروع کر دیا ہے اب لوگوں کو دوسرے یعنی اس پہل یعنی کہ آ چھ مہنے کا جو پہلے کا چیک مل چکے اب اس چھ مہنے کا چیک اب آگے ہیں وہ تمام لوگوں کو ڈسٹیبوشن انہیں شروع ہوگی ہے بلکل سہم اسی کچھی آبادی میں ہمارے جو ہے وہ تمام چیک تقسیم ہو رہے ہیں سیکنڈ کے یعنی سکس مند کے پرانے مل چکے ہیں اب نئے چھ مہینے کے ان کو چیک بکاتا ایشو ہو رہے ہیں اور جن لوگوں کو نہیں ملا ہے آہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے جیسے محمد آباد نالے کے اوپر اگر دیکھیں گے آج محمد آباد نالہ تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر تقریباً بارہ سے چودہ افراد ہیں وہ آج تک لینے کے لیے نہیں آئے بارہ سے چودہ اپنا چیک لینے کے لیے آئے جب ان کے نمبر پہ فون کیا گیا تو ان کی طرف سے ہی کہا گیا کہ ہم پنجاب میں ہم جب آئیں گے جب لے لیں گے کچھ جگہوں پر اس قسم کے واقعہ ضرور ہوئے لیکن پبلک کی طرف سے وہ چیک نہ یعنی کراچی میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیک ان کو حصول نہیں ہو سکے آجی بشیر صدیقی صاحب موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آہ نالے ہیں ان کے سال سال شہر بھر میں جو دیگر تجاوزات ہیں جو کئی کئی سال سے آہ قائم تھی ان کو بھی جو ہے مسمار کیا جارہا اور ان کا جو آپریشن ہے سات و ازلا میں جو ہے وہ جاری ہے اور جو نالے ہیں وہ ان کو موڈرن نالے بنائے جارہے ہیں جو آہ دیگر ممالک ہیں اس طرز کے جو ہے برساتی نالے بنائے جارہے ہیں اس سے جو ہے جو کراچی کے امام میں ان کو برائراز جو ہے فائدہ ہوگا جی